اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سافٹ ویر پراجیکٹ ایسٹیمیشن کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیے شروع کرتے ہیں سافٹ ویر پراجیکٹ ایسٹیمیشن سافٹ ویر سائز ایسٹیمیشن مطلب یہ کہ جب ہم سافٹ ویر بنانے لگے تو ہم نے پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ سافٹ ویر جو ہے وہ کتنا لینٹھی ہوگا سافٹ ویر اس میں کون کون سے فیچرز کون کون سے فنکشنز ایڈ کیے جائیں گے سافٹ ویر کے لیے بنانے کے لیے کتنی ایفرٹ ہماری لگے گی سافٹ ویر بنانے کے لیے کتنی کاسٹ ہماری لگے گی سافٹ ویر بنانے کے لیے کتنا ٹائم ہمارا لگے گا تو یہ سارے کا سارا پراسس جو ہے اس میں آ رہا ہے ایسٹیمیشن میں کہ ہم نے پہلے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ سافٹوئے کے لیے ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی پڑے گی ہمیں کتنا ٹائم کنزیوم کرنا پڑے گا کتنے سمیں میں ہم سافٹوئے بنائیں گے ہمیں کتنا پیسہ درکار ہوگا اس سافٹوئے کے لیے تو یہ سارا کیا ہے سافٹوئے پراجیکٹ ایسٹیمیشن تو سافٹوئے سائز ایسٹیمیشن کی اب بات کر لیں سافٹوئے سائز میں بھی ایسٹیمیٹی ریڈر in terms of kilo line of code kilo line of code کے کتنی لائنز کا code ہوگا اور by calculating number of function points in this software اور یہ بھی calculate کیا جائے گا کہ سافٹوئے کے اندر کون کون سے functions add کیے گئے ہیں سافٹوئے size estimation کیا ہے کہ جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی لائنز کا ہمارا code ہوگا اور کون کون سے functions ہم اس سافٹوئے کے اندر add کرنے لگے ہیں تو یہ ہمارا کہلاتا ہے سافٹوئے size estimation effort estimation کیا ہوا effort estimation میں یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری team کتنی effort کر رہی ہے کسی سافٹوئے کو develop کرنے کے لیے the manager estimate effort in terms of personal requirements and men are required to produce this software manager notice کرتا ہے کہ ہماری اپنی personal requirements جو ہے وہ کیا ہے اور کتنے آدمی require ہیں اس سافٹوئے کو بنانے کے لیے for effort estimation software size should be known effort کا اگر estimation لگانا ہے effort کو estimate کرنا ہے کہ ہماری کتنی محنت لگے گی اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ software کا size کیا ہوگا کیونکہ اگر software کے size کا پتہ ہوگا تو تب ہی ہم بتا سکیں گے کہ ہمارا بہت کام ہے یا پھر بہت کم کام ہے یا پھر بہت زیادہ کام ہے تو software کے size کا پتہ ہونا ضروری ہے effort estimation کے لیے تو next ہمارا آتا ہے time estimation time estimation کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارا یہ software بنانے میں کتنا time لگے گا کہ ہم اگر ایک منت میں بنا سکتے ہیں تو ہم پہلے سے confirm کر لیں ہاں یہ ایک منت میں بن جائے گا یا پھر دو منت میں بنے گا یا تین منت میں تو یہ کیا ہوتا ہے time estimation کہ ہم نے پہلے سے اندازہ لگا لیا software کو دیکھ کے software کے size کو دیکھ کے کہ یہ اتنے سمیں میں اتنے time میں ہمارا جو software جو ہے بن جائے گا تو time estimation once size and effort are estimated جب size اور effort estimate کر لیا جاتا ہے the time required to produce the software can be estimated تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا time لگے گا اس software کو بنانے کے لئے کیونکہ time estimation بھی depend کرتا ہے software کے size کے اوپر جتنا زیادہ بڑا software ہوگا اتنا ہی time لگے گا software tasks are divided into smaller tasks software کے کام کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں divide کر دیا جاتا ہے activities are events by work breakthrough structure work breakthrough structure کے through انہوں نے کیا کرتے ہیں کہ software کے task کو divide کرتے ہیں work breakthrough مطلب کہ team کے اگر 10 member ہے تو 10 members کو کام divide کر کے دے دیا کہ تم نے software کا یہ function بنانا ہے یہ module بنانا ہے تم نے یہ module بنانا ہے تم نے یہ module بنانا ہے تو جب وہ module بن جاتے ہیں ان سب کو combine کر دیا جاتا ہے تو software مکمل the tasks are scheduled on day to day basis are in calendar month task کو کام کو اس طرح سے divide کیا جاتا ہے یہاں تو day to day کہ اس دن یہ والا کام کریں گے اس دن یہ والا یا پھر month by month month by month اکثر اس وقت کیا جاتا ہے جب project کافی lengthy ہو تو یہ ہوتا ہے time estimation کہ دیکھا جائے کہ ہمارا software جو بننے جا رہا ہے اس کے لئے کتنا time require ہے اب آتا ہے cost estimation cost estimation میں کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ جو software ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمارے کتنی cost require ہے کتنے پیسے ہمارے لگیں گے جو اس software کو پورا کرنے میں لگیں گے وہ کتنے پیسے ہوں گے this might be considered as the most difficult of all because it depends on more elements than any other previous ones یہ بہت مشکل ہے کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا پیسہ ہمیں لگے گا اتنی آسانی سے اتنی آسانی سے اندازہ نہیں لگے گا کیونکہ ہم جب ہمیں پہلے سے پتہ لگانا اس چیز کا cost کتنی لگے گی یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا دوسرے estimation کی نسبت for estimation project cost cost کسی project کی cost کو estimate کرنے کے لئے it is required to consider اس کے لئے consider کرنا پڑتا ہے جن چیزوں کو وہ یہ ہیں size of this software software کے size کا پتہ ہونا چاہیے software quality software کی quality کا پتہ ہونا چاہیے hardware جو hardware ہم استعمال کرنے لگے ہیں software کے لئے وہ اس کا پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ cost کو estimate کرنے کے لئے ہمیں software کے size کا پتہ ہونا چاہیے software کی quality کا پتہ ہونا چاہیے hardware کی quality کا پتہ ہونا چاہیے جو hardware ہم استعمال کرنے لگے ہیں software کے لئے additional software tools license لائسنس وغیرہ اس کے لئے بھی اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے skilled personal with task specific skills وہ آدمی جو کافی skill رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں وہ کتنا ہم سے لیں گے software کو develop کرنے کے لئے travel involved کس کس جگہ پہ جا کے ہم نے کون کون سے چیز کو پکرنا ہے ان چیزوں کا بھی اندازہ ہونا چاہیے communication communication training and sport تو یہ ساری کی ساری چیزیں کس لئے ہیں کسی software کی cost کو estimate کرنے کے لئے تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی software project estimation کے بارے میں I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah حافظ